اسلام لیکن وہ السمی ہے اپنے بندوں کی سننے والا تمہاری ہر فریاد سے بہخوبی واقف ہے ہر وہ دعا جو تم نے اپنے رب سے کی ہر وہ فریاد جو زبان پر آنے سے پہلے ہی دم دوڑ گی ہر وہ التجاہ جو تم نے زبان تک لانے کی سکت نہ رہی وہ جانتے ہیں سب اور دعاوں کو قبول کرنے والا ہے اپنے ہر دکھ تکلیف گب گئے ظہار صرف اپنے اللہ سے کیا کرو وہ اپنے بندوں کی سننے والا ہے اللہ سے اچھا دوست اس پوری کائنات میں کوئی نہیں صرف وہی ہے جسے سب کچھ شیئر کر کے دلوں کو سکون ملتا ہے کتنا سکون دیتی ہے نا یہ آیت اللہ نے فرمایا دوروں نہیں میں تم آئے ساتھ ہوں سن بھی رہاں دیکھ بھی رہاں تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اور دیکھو وہ کن کن دریگوں سے وسیلے بنا کر تمہاری مشکلیں اثار کرتا ہے کبھی کبھی دعا صبر ہی واہی دھال ہوتا ہے جب بے حد کوشش کے بعد بھی تم کچھ نہیں کر پاتے جب وہ ساری چیزیں بکری ہوئی دکھائی دیتی ہے جنہیں تم نے خود کو توڑ کر سمیٹا ہوتا ہے جب تم روتے ہو اور کوئی سنتا نہیں جب تم پکارتے ہو کوئی پلٹتا نہیں جانتے ہو اللہ تمہیں اتنا بے بس کیوں کر دیتا ہے تاکہ تمام طلق حقیقتیں تمہیں اس تک واپس لے آئے تاکہ تم اسے پکارو وہ تمہاری پکار کا چواب دے سکے تاکہ تم اسے مانگو وہ تمہاری لئے موجزے کر کے تمہیں بتا سکے کچھ چیزیں صرف دعا اور صبر سے دلتی ہے تاکہ وہ تمہیں دکھا سکے جو کوئی نہیں بدل سکتا وہ تک تیرے بھی یقین سے بدلتی ہے تاکہ تم اس بات کو سمجھو کہ بندروازوں کے پیچھے چھپی حکمتیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا اور یہ کہ کچھ چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے کیونکہ اس کا فیصلہ ہماری لئے کبھی غلط نہیں ہو سکتا تم نے تو بس خاموشی سے اس کے کون کا انتظار کرنا ہے دھیروں دعائیں کرنی ہے صبر کمانا ہے کیونکہ کبھی کبھا دعا اور صبر ہی واحد حل ہوتا ہے جانتے ہیں کئی بار آپ بے وجہ اداسی کیوں محسوس کرتے ہیں کیونکہ اللہ چاہتا ہے آپ پر یہ بات واضیہ ہو جائے آپ اس کے بغیر کچھ بھی رہی ہے آپ کو ہمیشہ اللہ کے ساتھ کی ضرورت پڑے گی اس کے مدد کے بغیر آپ کچھ بھی رہی کر سکتے اس کا نہ حکم ہو تو آپ کوئی مدد کسی کام نہیں آسکتی اگر اللہ چاہے آپ کا مخالف بھی آپ کے لئے راستہ بڑھ سکتا ہے یہ سارے کھنے ہمارے خالق کے تعلق کی ہے اس کا ساتھ ہو تو وزید کیا چاہیے وہ ساتھ نہیں تو پوری دنیا مل کر بھی اس واحد کی کمی پوری نہیں کر سکتی اس نے ہماری روح کا سون اپنے ذکر میں رکھا ہے موسیقی